یتندے جی بہت بڑی چوک ہے پرشاہ سن کی جو ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف اوپر والا ہی جانتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ نے افائی آر کی اس میں بابا کا نام نہیں جو ریپورٹ ایسائی ٹی نے تیار کی ہے اس میں بابا کا نام نہیں اور اگر پرائیما فیسی جو کہتے ہیں وہاں دیکھیں تو ساری غلطی اسی بابا کی ہے جی دیکھیں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں یہ کوئی چیز سب سے سستی ہے تو وہ انسان کی جان ہے آپ کتنے ہی لوگوں کو کسی بھی طرح سے کسی بھی حادثے میں لوگ اپنی جان گوا دیں ہم سرکار کا پارٹ ہیں پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکاریں سوتی رہتی ہیں یہی سرکار نہیں تمام جگہ اس طرح کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں پیتام برا دیوی کا مندر ہے وہاں بھگدڑ مچتی ہے سیکڑوں لوگ وہاں اپنی جان گوا دیتے ہیں یہاں کل یہ گھٹنا ہوئی ہے یہاں ابھی تو آپ دیکھیں کہ ماں کے بیاری کا مندر جو ہمارے یہاں سے بہت نزدیک ہے بہت زیادہ دور نہیں ہے وہاں بھی اکثر ایک ایک دو دو لوگ روج اپنی کسی نہ کسی دن جان گوا دیتے ہیں اور کوئی بےوش ہو جاتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو جو اس طرح کے حالات بنیں مجھے تو اس میں ایک دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب جو جو ڈھونگ ہے آڈمبر ہے اور جو اس طرح کے باباؤں کا جو چنگول ہے جو ان کا ایک نیکسس ہے اس سے بچنا چاہیے جو کل موتیں ہوئیں جیسا کہ ابھی لوگ جی بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں زیادہ تر مہلائیں تھی اور مہلائیں پریوار کو لے کے اپنے بچوں کو لے کے زیادہ سمیدنشیل ہوتی ہیں وہ ان کی اچھے بھوشے کو لے کے یا ان کے بیٹرمنٹ کے لیے کچھ ایسا ہو جائے کہیں سے کوئی چمتکار ہو جائے یا کوئی ایسی چیز انہیں آشیرواد کے روپے مل جائے تو وہ ایسے باباؤں کے چکر میں بہت جلدی آتی ہیں تو پریوار کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی یہ جمعہ داری بنتی ہیں کہ وہ سمجھائیں ان لوگوں کو جو پوروش ہیں یا جو اور لوگ جو سکسیت ہیں پریوار میں کہ ایسے باباؤں کے چنگول میں نہ آئیں بابا وہاں پہ کچھ نہیں رکھا کوئی ماتا کوئی بابا اور تو بڑی اچھی بات کسی نے ابھی کہا ہمارے آنسے جو سرکاریں ہیں جو قانون کی رکھ والے ہیں وہی تو بابا کے چنگول میں خود پھسے ہوئے ہیں میں بلکل سچ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو ماننے مکمنتری جی یا ہماری بات سن رہے ہو تو انہیں بابا پر بھی کڑی سا کڑی کاروائے کرنی چھے کسی بھی دوشی کو کوئی اس پہ بکشنا نہیں چاہیے کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ ایک کسی جاتی وشے اس کے بابا ہیں اس وجہ سے ان کو بچائے جائے یا ان کے بہت بڑے فالورز ہیں ان کو بچائے جائیں یہ گلت بات ہے کوئی بھی وقتی جو اس طرح کے اپراد میں میں اس کو اپراد کہوں گا میں سنلپت ہے جو لوگوں کی جان سے کھیل رہا ہے جو لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ بلاتا ہے پینے کا پانی نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے نکلنے کے راستے نہیں ہیں اور ساتھ کے ساتھ وہاں پر جو موجودہ اس ایس پی یا ڈی ایم تھے ان پر بھی کاروائی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے میں ابھی کہہ رہے تھے کہ زیادہ لوگ آگئے ارے بھائی لوکل انٹیلیجنس یونٹ جو ہوتی ہے ایل آئی ایو جسے بولتے ہیں وہ کس کام کے لیے ہوتی ہے وہ انہی سب کاموں کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کوئی آئے ہو جو نہیں ہو رہا ہے اگر میں میں اسی ہزار کو ہی لوں کہ اسی ہزار لوگوں کے پرمیشن دیئے گئے تھے تو ان کے لیے سیکیورٹی کے لیے چالیس پولس والے بھیجے گئے تھے دیکھیں کہیں نہ کہیں سسٹم کا فیلیر ہے اور اس کو ماننا پڑے گا اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا جو لوگ سرکار میں بیٹے ہیں انہیں بھی جو لوگ سرکار کا سمرتن کر رہے ہیں انہیں بھی ان میں سے ہم بھی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ سسٹم کا بڑا فیلیر ہے اور اس پر جو لوگ اس میں شامل ہیں جو لوگ اس طرح سے لوگوں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ حادثہ تو ہو گیا اس کی جانچ ہو گی اور سجا بھی ہو نہیں اس کے علاوہ جو اس طرح کے آئیوجن کرتے ہیں بھوشے میں بھی جو لوگ اس طرح کے آئیوجن کرتے ہیں کہتے ہیں جی چرن کی دھول سے جو جیون بدل جائے گا ارے بھائی یہ تو ہمارے ہاں اکثر آتے رہتے ہیں ایک کوئی آ جاتا ہے ہری چٹنی لال چٹنی کھلا کر کے جیون بدلنے والا کوئی چرن رج سے آپ کے جیون بدل دے گا کوئی لال کپڑے ہرے کپڑے پہروا کر کے دل کپڑے کھلا کر کے بدل دے گا بالکل سچ بات ہے آشارام بابو بھی بڑے ٹھمکے لگاتے تھے وہ کہتے تھے میں کرشن بھگوان کا افتار ہوں اس کے رام رحیم تھے وہ جیل کاٹ رہے ہیں آج کل یہ ابھی نئے نئے سورج پال آپ نے دیکھے ہیں آ رہا ہوں تمام طرح ہے کہ بابایں آپ نے بابا اس دیش میں ایسے ہوتے رہے ہیں میں سڑکار سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے آئیوجن کرنے والے لوگوں پر ایسے باباوں پر بھی پرتیبند لگائے اور پرماننٹ پرتیبند لگائے